میں اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا محمد جمشہ صاحب جامعی اسلامی اریڈی تاج پورا کے جو محتمی میں ہیں ان کے حکم سے حضرت مولانا کی سرفرستی ہے سواں کے صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی نصیر الدین صاحب دامت برکات امول علیہ ان حضرات کو بھی تقاضہ ہے دوسرے پروگراموں میں جانا ہے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی نصیر الدین صاحب تشریف لائیں اور انشاءاللہ حضرت مولانا کو بھی اللہ نے عمل کا عطا فرمائے کہ وقت کا بڑا خیال فرماتے ہیں اور انشاءاللہ مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں ہم سب کو انشاءاللہ حضرت کی ہوں گی حضرت مولانا مفتی نصیر الدین صاحب جامعی اسلامی اریڈی تاج پورا حضرت مولانا محمد جمشہ صاحب کے حکم سے جو وہاں کے محتمیم بھی ہیں اور ہمارے رابطیں مداری سے اسلامی یا زلہ سہرنپور کے صدر محترم بھی ہیں میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی نصیر الدین صاحب سے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللذین استفاہ امباباد دوستو علم عمل عالم علم تین باتیں ذرا ذہن میں لکھنا اور تفصیل میں نہیں جانا آپ کے متعلق جو ہے وہ آپ پلہ باندھ کے جانا علم عمل عمل اور عالم ہمیں کیا ملے گا علم سے کیا ملے گا عمل سے وہ میں بہت مختصر انداز میں ایک بات بتلایا کہ انشاءاللہ رخصت ہو جاتا ہوں دوستو دوستو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی متعلق قرآن پاک کے اندر بڑی فضلت آئی ہے یہ تو علم ہے قرآن پاک کے اندر حدیث پاک کے اندر ان کے اوپر پگڑی باندھی گئی بلا وجہ نہیں بچو تم بھی لاج رکھنا اور دوستو آپ بھی قدر کرنا میں آپ بیٹھی بتلا رہا ہوں کبھی بچے کو گریوی نگاہ سے نہ دیکھنا اگر پڑوسی کا کتا جا رہا ہے اور ہم نے اس کو مار دیا دھیلا پھیک کر مار دیا امانداری سے بتاؤ پڑوسی کے اوپر کیا گزرے گی اگر وہ تمدار ہے طاقتور ہے تو جوش میں آ جائے گا اور آپ کو اندر سے نکال کر مقابلہ کرے گا ارد تیری یہ حمد کہ تم میرے کتے کو ٹنڈا مارتا ہے بس دوستو آپ اپنے دل پر لکھ لو یہ سب بچے اللہ کی حفاظت میں ہیں اللہ کی نگرانی میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پرستی انہیں حاصل ہے انہیں کی متعلق انشاءت فرمایا کہ اگر وہ زمین میں تم سب سے بہترین انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں عالم تیار ہوتے ہیں حافظ تیار ہوتے ہیں کاری تیار ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے فیکٹرییں بہت دیکھیوں گی جہاں سامان بنتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں دوستو یہ وہ فیکٹری ہے کہ جہاں عالم تیار ہوتے ہیں جہاں حافظ تیار ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے بس ایک آخری بات ارج کرتا ہوں ذرا دل پہ لکھ لینا میرے دوست بیٹے ہیں مفتی منتظر صاحب جو دارلوم زکریہ کے استاذ ہے حضرت موت عمیم صاحب بھی بیٹے ہیں دارلوم زکریہ کے یہ گجرات پڑھا کر آئے اور میں بھی گجرات پڑھا کر آیا دوستو ہم سب مدرسے کے چاروں طرف رہنے والے ہیں ان بچوں کی قدر کرو اساتیزہ کی قدر کرو وہ گواہی دیں گے سیدھ احمد جدے کے اندر فیکٹری ایک بہت بڑا مدرسہ چلاتے گجرات بھاو نگر لیکن دوستو توازو کا یہ حیال کہ جب مدرسے کے اندر داخل ہوتے تو جوتیں نکال لیتے اور یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو کہ مدرسے کے اندر آئے اور ہمیں استقبال کے لئے کھڑے ہونے کے لئے کہا گیا ہو ان کے استقبال میں ہم کبھی کھڑے ہوئے ہو یہ ان کی توازو کا حال تھا اور دوستو اب سب بیس تیس سال پہلے پہتیس سال پہلے پورے مدرسے کا اکیلے خرچ اٹھاتے تھے اندازہ لگاؤ ہم دس روپے دے کے بیس روپے دے کے دو سو روپے دے کے آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں ارے خرچ کرنے سے پہلے اس کو اکارت کر دیتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے آپ علاقے کے رہنے والے ہو مدرسے سے مدرسے کے اساتیزہ سے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے دل سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا جب یہاں سے گزرو سر پہ ہاتھ رکھ کے چلے جاؤ انشاءاللہ یہ سر پہ ہاتھ رکھنا ان بچوں کے سروں پر ارے اپنے بیٹے کے سر پہ ہر ایک ہاتھ رکھتا ہے اپنے پوتے کے سر پہ ہر ایک ہاتھ رکھتا ہے ان کی نسبت بہت اوچھی ہے جب یہاں سے جاؤ یہ درد ہو اور دل میں محبت ہو ارے میں ان کے چہرے دیکھ کر جاؤں گا ان سے دو آیتیں سن کر جاؤں گا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جاؤں گا ارے میں پانس روپے میں سے دس روپے فقط دیکھ کر جاؤں گا پھر انشاءاللہ دیکھنا کتنی برکتیں ہوں گی میں تمہیں واتیہ بتلا رہا تھا ایک پیکٹری تھی کپڑے کی جدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین کر دی اور بیٹے بھی ایسے ہی پھر ان کی اولاد بھی ایسے ہی تو دوستو ہم ان سے محبت کریں گے ہماری اولاد اچھی ہو جائے گی ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے گا ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی بس میری ایک یہی بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہاں سے گدرو مدرسے کا تعاون ڈاکٹر صاحب کی ملاقات اور بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے جاؤ اور کبھی بھی ان سے بغض اور انعاد اور دشمنی یا ایک لفظ زبان سے مت کہہ دینا بیڑا گرک ہو جائے گا اور کئی موت دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے کی تحفیق نصیب فرمائے اس ادارے اور تمام دینی اداروں کو علاقے کے جتنے بھی ہیں اللہ ان کو دین دمدرہ چھوگنے ترقی نصیب فرمائے ہمارے علاقے کے اور جامعہ اسلامی ریل تاج پرا کے اہم سر پرست بیٹھے ہیں حضرت حکیم مولانا عبداللہ مغیسی صاحب نوراللہ دار مرکاتم اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ اللہ